دوستوں اسلام علیکم حقیم عاصم صحیل طبع پاکستان یوٹیوب جینل سے آپ لوگوں سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو میں گرمی دانے یعنی پت کا علاج بتاؤں گا یہ جو نسکہ میں لیا ہوں یہ حقیم محمد عبداللہ رحمد اللہ علیہ ہے جو بہت بڑے حقیم گزرے ہیں ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں تو پت کا علاج اس طرح ہے کہ گرمی اور برسات کے دنوں میں بدن پر چھوٹے چھوٹے دانیں نکل آیا کرتے ہیں جن میں بعض اقاد ایسا دارت ہوتا ہے گویا کہ ان میں سویچ بھوئی جا رہی ہو اس کو دور کرنے کے لیے سونف چار طولہ کو پانی کے گھڑے میں بھگو دیں اور صبح اس سے نائم اب گھڑے تو مشکل ہیں گھروں میں مل جائیں تو آپ کسی اور برطن میں بھی ڈال سکتے ہیں پانی تو آپ نے رات کو سونف جو چار طولہ ہیں مطلب چالی سے پچاس گرام سونفوں کو رات کو بھگو دینا ہے اور صبح صبح آپ نے اس سے نانا ہے انشاءاللہ گرمی دانے یعنی پت ختم ہو جائے گی اور دوسرا نسکہ کو یوں ہے کہ رونے سونف آٹھ حصے یہ آپ لوگوں کو پنسار سے مل جائے گا اور آٹھ حصہ رونے سر سونف میں ملا کر اس کی مالش کرایا کریں اس سے بھی پت ختم ہو جائے گی دوستوں کوش ہی کریں کہ ہربل علاج ہی گروائی کریں تو یہ بہت بہترین علاج ہے پت کا انشاءاللہ پت ختم ہو جائے گی میں اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو پیش کرتا رہا ہوں گا رائے میرے مانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو فیدہ ہو سکیں بہت شکریہ